ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج تین سبتمبر دو ہزار سولہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر دو سو تیس میں ہم انشاءاللہ تعالی صورت الحج کی آیت نمبر سیونٹی ون سے لے کر سیونٹی فور تک کل چار آیات کور کریں گے اور آج کا ہمارا یہ لیکچر سپیشل لیکچر ہے اس لیے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر مسئلہ نمبر ون ففٹی فور کے عنوان سے اپلوڈ ہوگا اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر ون ففٹی فور کفار سے متعلق قرآن کی آیات کو مسلمانوں پر جسپا کرنا یعنی فٹ کرنا اس کا کیا شریح حکم ہے کیونکہ اس حوالے سے دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ایک ایکسٹریم کے اوپر بریلوی مکبہ فکر اور اہل تشیعوں ہیں اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر اہل عدیث اور دیوبند ہیں درمیان میں حق بات کیا ہے انشاءاللہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز بھی دوں گا اور جو اہدیث ہیں ان کے نمبرز بھی بتاؤں گا علماء حرمین بیروت اور دار اسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتوب شائع ہوتی ہیں اور مقبت الشاملہ اور باقی عربی سوفٹ ویرز بنائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ مشکات المصابی جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے اس کے نمبرز بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے انڈ پہ سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی میرا ای میل اڈریس ہے مرزا انڈر سکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام لیکن اب چونکہ میری ای میل سیکنڈوں بلکہ ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں کم از کم ایک ہفتہ مجھے لگ جاتا ہے کسی کی ای میل کا جواب دیتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ کیوں میں ہوتی ہیں اس کے مطابق میں جواب دیتا ہوں الحمدللہ تو سب سے پہلے ہم ان چار آیات کو کور کرتے ہیں سورة الحج کی آیت نمبر سیونٹی ون سے لے کر سیونٹی فور تک اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اس کے بعد آپ قرآن پاک بند کر دیجئے گا اور پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی عقیدہ توحید کے اعتبار سے اہم ترین آیات ہیں یہ سورة الحج کی بلکل کنکلوین ہونے جاری ہے آیت نمبر سیونٹی ون سے سیونٹی فور وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا ان ہستیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سرد نازل نہیں فرمائی کہ کوئی یہ بھی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانا ہے چاہے وہ بت ہوں چاہے پیغمبر ہوں فرشتے ہوں کوئی بھی ہوں وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْم اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہے کسی علم کی بنیاد پر یہ نہیں کر رہے بلکہ وہی جو عبا اجداد کی ایک ریت چل رہی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں وَمَا لِظُعْلِمِينَ مِنْ نَصِيرِ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا وَإِذَا تُتْلَعْ لَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتِ اور جب ہماری روشن آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہے تَعْرِفُ فِي وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ تو تم دیکھو گے ناغواری کے آثار ان لوگوں کے چہروں پر جو کہ قرآن کی آیات کو ماننا نہیں چاہتے اب یہ کافرو یہ پنجابی والا نہیں ہے کہ یہودی عیسائی یا کوئی ہندو مراد ہو قرآن کی ٹرم میں کافرو سے مراد اور کافرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو چاہے عقیدے میں قرآن کو ڈنائے کر دیں چاہے اپنے عمال میں کر دیں اسی لئے پھر دو تفریقے کی جاتی ہیں عملی کافر اور اعتقادی کافر کی تو جو بھی قرآن کی بات کو نہیں ماننا چاہتا اپنا لگمہ قرآن کے موں میں ڈالنا چاہتا ہے اپنے خلاف جب آیت سنے گا تو اس کے چہرے پر تمہیں ناغواری کے آسات نظر آئیں گے یکادونا یستونا باللذین یترونا علیہم آیاتنا اور یوں لگے گا کہ وہ جھپڑ پڑھیں ان لوگوں پر جو قرآن پڑھ کر ان کو سناتے ہیں بلکل آج بھی یہی منظر ہے آپ کسی کے سامنے جو شخص غیر اللہ کو استعانت کے لئے پکارتا ہو آپ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ آپ پر جھپڑ پڑھیں آپ کو مارنے کے لئے یہ بلکل اس طریقے سے اسی طریقے سے جو لوگ اپنے اپنے بزرگ بابوں اور اماموں کی اندھی تکلید کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کے سامنے جب آپ یہ آیت پڑھیں گے کہ قرآن حکیم نے کہا ہے اتیع اللہ و اتیع الرسول تو ساتھ ہی وہ اپنے بزرگ بابوں کا نام لینا شروع کر دیں گے تو اسی انہوں نے نہیں مندے اسمہ انہوں نے نہیں مندے تو اسی انج نہیں کر دے حالانکہ آپ اتیع اللہ و اتیع الرسول کی بات کر رہے ہوگی اب اللہ تعالیٰ اپنا جلال اس پر ارشاد فرما رہا ہے قُل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز نہ میں تمہیں بتا دوں جو قرآن سن کر تم چڑ جاتے ہو تو تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت بات بتاتے ہیں تاکہ تمہارے غصے میں اضافہ ہو تمہیں تکلیف زیادہ ہو النار اور وہ ہے دوزخ کی آگ یعنی جو قرآن سے چڑتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہونے والا ہے وَلِعَضُ بِاللَّهِ تَعَالَ اللہمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّار اللہمَّ اَجِرْنَا مِنَنْدَار اللہمَّ مَنْ نَحْيَتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَعْدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بات نہیں مانتے انکار کر دیتے ہیں خواب مسلمان ہو خواب کافر ہو وَبِغْسَ الْمصیر جو حق بات کو بھول نہیں کرتے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے کہ ان کو بتاؤ کہ اس سے بھی بڑی چیز تمہیں تکلیف دے بتاتے ہیں وہ ہے آگ اسی کونٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر ایک آیت ہے سورہ السجدہ کی آیت نمبر ٢ونٹی ٹو ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کر ڈرائی جائے اور وہ پھر بھی اعراض کرے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے جو قرآن کو سن کر بھی اعراض کریں اللہ نے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے منتقمون انتقام لے کر چھوڑیں گے اب یہ اہم ترین مثال سورة الحج کی آخری رکوع کے اندر آنے جا رہی ہے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تمہیں پس غور سے سنو یعنی ایک اللہ طرح بیان فرمارا رہا ہے اور صاحب پھر مزید اٹینٹیو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو چاہے معبود سمجھ کر چاہے غیر معبود سمجھ کے اس میں کوئی تفریق نہیں آئی ہے کہ معبود سمجھ کے پکارتے ہو یا غیر معبود سمجھ کر جن ہستیوں کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ لَنْ يَخْلُقُوا دُبَابًا وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ اگر سب کے سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی کو وہ پیدا نہیں کر سکتے وَإِنْ يَسْدُبْهُمُ الدُبَابًا اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے شیعہ کوئی شیعہ لَا يَسْتَلْقِذُوهُ مِنْ تو وہ اس مکھی سے اس چھینیوی چیز کو چھوڑا نہیں سکتے دَعُفَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ کتنے ہی کمزور ہیں جو ان کو پکار رہے ہیں ان سے طلب کر رہے ہیں اور کتنے ہی کمزور ہیں جن سے طلب کیا جا رہا ہے یعنی طالب بھی کمزور مانگنے والا بھی اور جس ہستی سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جو جاننی چاہیے تھی اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا کہاں پر ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب بے مدد یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو بکارتے ہیں ظاہر یہ اسباب کی بات نہیں اور یہ دعا کی بات اور کہاں پر اور ہستیاں اب یہ تاویل خاص کے اعتبار سے تو بھتوں کے بارے میں ہی ہے لیکن تاویل عام کے اعتبار سے جو جو ہستی جسے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے گا اس کے بارے میں وہی عقائد و نظریات ہوں گے یہ نہیں ہے کہ بھت کی عبادت کی جائے تو وہ کفر اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی کوئی عبادت کرے تو وہ توحید اس میں پیغمبر کا کوئی قصور نہیں پیغمبر کی عبادت کی جائے چاہے غیر پیغمبر کی چاہے کسی بد کی کسی کو بھی بدد کے لیے پکارا جائے سب کے سب کے بارے میں یہی وہ فتوہ لگے گا انشاءاللہ میں اس کو آگے ڈیٹیل سے ارز کرتا ہوں ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ تعالی بڑا طاقتور ہے اور غالب ہے اچھا یہ آپ قرآن پاک بند کر دیجئے میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ان آیات پہ کروں گا میرے بھائیو جب بھی یہ آیات پیش کی جاتی ہیں تو عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ جو آیات ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہیں بھتوں کے بارے میں ہیں آپ یہ کہاں مسلمانوں پر چسپا کر رہے ہیں اور یہ خصوصاً مکھی والی جو مثال دی گئی سورت الحج میں کہ یہ سب ہستی ہیں جن کو تم پکارتے ہو پکارتے ہو یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتی اور مکھی کوئی چیز چھڑا کر لے جائے تو اس سے واپس نہیں لے جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھتوں کے بارے میں ہم بھی مانتے ہیں تاویل خاص کے اعتبار سے بھتوں کے بارے میں لیکن تاویل عام کے اعتبار سے سب کے لئے یہ چیز ہوگی انہی باؤنڈریز کے اندر جو کتاب و سنت نے ڈیفائن کی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ دیکھیں سورة المائدہ میں آیا ہے سورة العمران میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی نو علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک مٹی کی مورت بناتے تھے اس میں پھونک مارتے تھے پرندہ ہو جاتی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا عیسیٰ علیہ السلام تو پرندے پیدا کر دیا کرتے تھے تو وہ ساتھ نہیں پڑتے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے ایزن کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام کریں گے تو صرف عیسیٰ کے لئے ہی ثابت ہوگا آپ کے بزرگ بابوں پہ اگر آپ ثابت کریں گے کتابوں سننے سے دلائے لانے پڑیں گے یا پھر لائیں بزرگ بابے پیش کریں ہم پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا لے آتے ہیں پاکستان کا بھی لے آتے ہیں آپ تو میڈیا کا دور ہے ایک دن میں سب لوگوں کو اپنے فرقے پہ لے آئیں اور لائیں کوئی مٹی کی مورت اس میں پھوک مار کے آپ بنا کے بتائیں اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آسا کو پھینکتے تھے اور وہ اجدہا بن جاتا تھا تو وہ اللہ کے اذن سے تھا اور وہ پیغمبروں کے لیے موجزہ تھا اور وہ ان کی زندگی تک موجزہ تھا دنیا سے جانے کے بعد وہ موجزہ نہیں ہے تو یہ بالکل آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے پرلی سوالے سے میں نے کوئی سات گھنٹے کی گفتگو کر دی ہے مسئلہ نمبر 131 A, B, C اور D چار نشیستوں میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جس میں میں نے موجزات اور کرامات استدراج اور جادو یہ ساری چیزیں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں بتائی ہیں تو اب یہ جو آیات آج آئی ہیں ان پہ میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں الحمدللہ قرآن حکیم سے کراس ریفرنسز دے کر لیکن آج جو میں نے پرٹیکولر ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کو میں امفیسائز کروں گا برحال اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان آیات کے کونٹیکسٹ میں میں اپنے ایک ریسرچ پیپر کا تعرف ضرور کروانا چاہتا ہوں اور دو امپورٹنٹ لیکچرز کا یہ ہے میرے بھائیو میرا ریسرچ پیپر جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین سے چار ایم بی کی فائل ہے اردو زبان کے اندر ہندی کے اندر بھی موجود ہے دعا صرف اللہ ہی سے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں تو یہ دعا صرف اللہ ہی سے یہ ریسرچ پیپر ہے اور یہ لیکچر کے انڈ پہ ہم سب کو دیتے ہیں صرف آٹھ پیجز کے اوپر یہ مشتمل ہے اور الحمدللہ توحید کے اعتبار سے ایک یونیک کوشش ہے الحمدللہ تو یہ ہو گیا ریسرچ پیپر اب دو امپورٹنٹ لیکچرز ہیں اسی کونٹیکسٹ میں توحید کی سنسٹیوٹی کو بتانے کے لیے اور مسئلہ استعانت کے اوپر ایک تو اسی ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس کو میں نے پڑھایا ہے مسئلہ نمبر تری ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کا نام بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر فارٹی تری جو اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو ان دو لیکچرز اور اس ریسرچ پیپر کے اندر میں نے الحمدللہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر دونوں جو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم کے اوپر بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اور اہل تشیعوں ہیں اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان دونوں میں جو ایکسٹریمز تھیں بالاتر ہو کر حق جو راہ ہے اہل سنت کا منحج فرقہ نہیں منحج اس کو الحمدللہ بریف کیا ہے اور کل آٹھ ٹاپک میں نے اس کے اندر کور کیے ہیں اس ریسرچ پیپر اور دو لیکچرز کے اندر نمبر ایک بی اذن اللہ پکارنے کا مسئلہ نمبر دو ذاتی اور عطائی اختیار کا فرق نمبر تین مستقل بزاد کا ایشو کہ پرمنٹلی اٹیشٹ اور نون پرمنٹلی اٹیشٹ نمبر چار مندون اللہ کا مسئلہ یہ کہتے ہیں جی مندون اللہ سے مراد صرف بت ہے میں نے قرآن و سنت سے دلائل دیئے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں کہ قرآن حکیم نے فرشتوں کو بھی مندون اللہ کہا انبیاء کو بھی مندون اللہ کہا بتوں کو بھی مندون اللہ کہا جنات کو بھی مندون اللہ کہا لیکن جب اللہ کی توحید کی بات ہوگی عقائد کی اصلاح کی بات ہوگی اس وقت حضب اللہ سے مراد انبیاء ہوں گے الحمدللہ وہ اللہ کا حضب ہے اللہ کی پارٹی ہے لیکن جب اللہ کی مخالفت پر انہیں کھڑا کیا جائے گا پھر ہن بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے ہم توحید کو جو ہے وہ ایڈریس کریں گے اسی طریقے سے نمبر پانچ تھا بطوں والی آیات کو انبیاء اور اولیاء کے اوپر چسما کرنا یہ میں نے ان لیکچرز کے اندر اور سچ پیپر میں بتایا ہے اور دیوبند اور اہل حدیث جو ایک ایکسٹریم پہ ہیں بریلوی اور شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ ان دونوں کا میں نے الحمدللہ رد کیا ہے کہ یہ ایکسٹریم رویہ نہیں ہونے چاہیے جو بطوں کے بارے میں آیات ہیں وہ بطوں تک رہنے دیں دوسری آیات جو انبیاء کے بارے میں ہیں یا اولیاء اللہ کے بارے میں ہیں کہ ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کنڈیم کیا ہے میں نے وہ آیات پیش کی ہیں تاکہ مقدمہ کمزور نہ ہو اہل سنت کے منحج کا اسی طریقے سے نمبر چھے پر کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا یا غیر معبود سمجھ کر پکارنا اور مدد کے لئے پکارنا ایک تو صرف پکارنا ہے وہ تو ہم نماز میں بھی پکارتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و عثمان میں تمام مخلوقات تک سلام پہنچا دے گا تو یا رسول اللہ کہنے سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کو کسی نبی کو کسی فرشتے کو غائب میں مدد کے لئے پکارنا جو سامنے موجود نہیں ہے یہ ہے اصل میں ایشو یہ ہے مسئلہ استعانت دعا صرف اللہ ہی سے ایاک نعبدو و ایاک نستعین نمبر ساتھ وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل میں نے اس میں بتائے کہ چھے وسیلے کتاب و سنت میں آئے ہیں پاٹ ثابت ہے اور چھٹا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے اور نمبر آٹھ کیا کلمہ گوہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اور بخاری اور مسلم کی کچھ احادیثیں غلط ریزنڈ نکالا گیا جی شرک تو اب قیامت تک کے لئے سمت میں ختم ہو چکا ہے تو میں نے الحمدللہ ان لیکچرز کے اندر اور اس سیچ پیپر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے الحمدللہ لیکن میرے بھائیوں آج جو میری گفتو کا ٹاپک ہے وہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ایکسٹریم روئیوں کو رد کرتے ہوئے حق بات امت تک پہچانا ہے اور وہ ہے میرے بھائیوں ایک ایکسٹریم جس پہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ اور اہلِ تشیعوں ہیں اور دوسری ایکسٹریم جس کے اوپر دیوبند اور اہلِ حدیث ہیں درمیان میں حق راستہ کیا ہے کیونکہ اہلِ حدیث اور دیوبند کی طرف سے اس ایشو کو مس ہینڈل کیا گیا تو بریلوی اور شیعہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے اور وہ ٹاپک ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں جو کافروں کے بارے میں پرٹیکولرلی نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر لگانا اس کا شریح حکم کیا ہے کیونکہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ اور اہلِ تشیعوں کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً خوارج کی نشانی ہے اور کسی حد تک ان کی بات درست ہے لیکن اس کے مقابلے پر اہلِ حدیث اور دیوبند نے جس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے وہ بھی بغیر علم کے اور جذبات کے ساتھ صرف ایک فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے اس وجہ سے یہ ایشو بگڑ گیا میں انشاءاللہ اس کو حق بعد کو بتاؤں گا اور اس حوالے سے عموماً دو بہت بڑے دلائل ہیں جو پیش کیا جاتے ہیں دو حدیثیں ہیں دونوں ہی صحیح الاسناد ہیں پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری سے ہے اور دوسری حدیث جو ہے صحیح ابن حبان سے ہے ان دونوں روایتوں کو میں پیش کروں گا انشاءاللہ اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے پورا سچ بولا جائے یا پورا جھوٹ بولا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ آدھا سچ بولتے ہیں تو آدھا جھوٹ ساتھ ملا کے تو وہ بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے اور یہ تمام مقادم فکر کے لوگ کرتے ہیں برلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں اہل تشیع ہوں اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آدھا سچ اور آدھا اپنی طرف سے بریکٹس لگا کے تو جھوٹ پبلک میں ڈال دیتے ہیں اور پھر مسئیبت کھڑی کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے تو یہ رویہ بیسیکلی قرآن و سنت کو جب کسی نے نہ ماننا ہو اور اپنا لکمہ قرآن و سنت کے موہ میں ڈالنا ہو تو پھر یہ رویہ انسان اختیار کرتا ہے جسے اللہ کا خوف ہو اور جسے پتا ہو کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے وہ کبھی بھی یہ ظلیل حرکت نہیں کرے گا کہ کتاب و سنت کے مقابلے پر کوئی بات امت کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں بھائیو اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آج کی گفتگو کے لیے وہ بڑی ضروری تھی کہ میں اپنے حوالے سے کچھ کلیریفکیشن دے دوں تاکہ جب کوئی شخص اس کو سنے تو اسے یہ بات پتا چل دے کہ میں کوئی باعث نہیں ہوں میرا تعلق کسی مقبع فکر سے نہیں ہے میں کوئی کسی سکول آف تھاٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا بلکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سپورٹ کر رہا ہوں الحمدللہ میرے بازی سے یہاں جتنے بھی لوگ سترسی کے قریب بیٹھے ہیں اکثر لوگ واقف ہیں کہ تقریباً میں اکتیس سال تک میرے بھائیوں بریلوی مقبع فکر میں رہا اس میں بھی دس سال تک میں نے داوت اسلامی میں وقت گزارا سبز پگڑی بھی باندھی یہ پگڑی باندنے کا طریقہ بھی اچھی چیز انہی سے سیکھی اب میری عمر الحمدللہ کمری اعتبار سے لیونرز یئر کے اعتبار سے چالیس سال الحمدللہ ہو چکی ہے اور اگلے مہینے انشاءاللہ چار اکتوبر دوہزار سولہ کو میں اکثر بتاتا ہوں تیری عمر ہی تری سال ہے تیس سال کی طبعہ کہنا ہے تو میں اس لیے کلیر کر دیا تو اکتیس سال الحمدللہ میرا اس حوالے سے ایک ایکسپیرینس ہے اس کے بعد دوہزار آٹھ میں میرا کچھ عرصہ دیوباند مقبع فکر اور اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا اور پھر سٹیڈی کے طور پر اہل تشیعیوں کو بھی میں نے سٹیڈی کیا اب بھی میں سب کی حق بات جو ہے قبول کرتا ہوں جہاں پر مجھے اختلاف ہے بلکل ڈنگے کی چوٹ میں کسی کا لحاظ کیے بغیر میں الحمدللہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتا ہوں علمی طریقے کے ساتھ جذبات کے ساتھ نہیں دھونس کے ساتھ نہیں بلکہ علم کے میدان میں چونکہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے علمی دلائل سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کیونکہ قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْم اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس دیفنیٹ علم نہ آجائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّهُ أُلَائِكَ كَانَ عِنْهُ مَسْئُولَ بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان تین اسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی میرا بھائیو جہاں تک تجربہ ہے ان علماء کے بارے میں اور ان کے جو کٹر قسم کے فالورز ہیں میرے تجزیعے کے مطابق یہ حق بات صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان میں سے اکثر کی روٹی دین کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور الحمدللہ میں اپنی ذات کے لیے یہ بات اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا کسی پہ فتوہ نہیں ہے نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سے روٹی کمانا حرام ہے یہ میں بات نہیں کر رہا ہوں اپنی ذات کی خاطر کیونکہ جس شخص کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ دین کو سورس آف انکم بنا دے تو اس سے اب حق بات کی پھر توقع نہ رکھیں اللہ ما شاءاللہ کوئی آٹے میں نمک لوگ ہوں گے جو حق بات کر جائیں گے دین طلاقے دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدون اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین اب بھائیو وہ دو گریٹیکل احادیث جن کو میں نے ڈسکس کرنا تھا پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 6930 نمبر جو حدیث ہے خوارج کے قتل کرنے والے چپٹر میں اس باب کی ہیڈنگ میں تعلیقاً اور موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وآلہ السلام کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے کیوں کہ وہ خوارج وہ آیات جو کہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے یہ امام بخاری لے کر آئے ہیں 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں اور یہ وہ خوارج ہیں جن لوگوں نے صحابہ اکرام علی مردوان پر آیات کو فٹ کیا کافروں علی آیات کو اور صحابہ کی تکفیر کی اور پھر ایز ای لاس ریزارٹ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ السلام نے ان کے خلاف نہروان کے مقام پر قتال کیا اور ان کو قتل کیا الحمدللہ اور یہ جنگ نہروان کا ذکر بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث میں موجود ہے پورے پورے چپٹرز ہیں خوارج کے قتل کے بارے میں ایک کریٹیکل حدیث ہے میں اس کونٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن یہ حدیث ہے بخاری میں 6933 مسلم میں 2456 اور مشکات المسابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 5894 جس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اس کی گھنی داڑی تھی آنکھیں تھسی ہوئی تھی اور اس کا جو آزار بند ہے آدھی پنڈلی تک تھا جو یہ پکڑ کر بریلوی اور دو بندی اور شیعہ لوگ جہاں وہ احادیث کے پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ وہ والا ہولیہ ہے میرے بھائیوں خوارج کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ وہ ٹنڈ بھی کرواتے تھے حلق کرواتے تھے اور ابودود میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خوشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا اس کے بعد میں نے اپنے سر پہ بال نہیں رکھے وہ ہمیشہ حلق یعنی ٹنڈ کروا دیا کرتے تھے تو کیا کسی کی جرت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر خوارج والی حدیث فٹ کرتے ناؤدو باللہ من ذالک کہ خوارج کے خلاف کتال جس شخص نے کیا اور بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں کہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے اس وقت روئے ارز پہ سب سے بہترین لوگ جو خوارج کے ساتھ کتال کریں گے یہ خوش نصیبی تو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہیں ملی ہے رضی اللہ تعالی انہم اجمعین و علیہ السلام جو مولا علیہ السلام کو ملی ہے خوارج کے قتل کے اعتبار سے تو کیا وہ اب اس حلق کروانے کی وجہ سے آپ مولا علی کو کہیں گے کہ خوارج ہے اسی طریقے سے بریلوی عزرات جو ہیں وہ دیوبند کی تولیغی جماعت کے اوپر یہ حدیث فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل غیر علمی اور نائنصافی پر مبنی اپروچ ہیں لوگوں کی تو یہ میں نے حدیث کا بخاری اور مسلم اور مشکات کا حوالہ دے دیا ابن ذلخویسرہ تمیمی کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مال غنیمت کے اوپر اس نے تعم کیا آپ تقسیم کر رہے تھے اس نے کہا اتق اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر ناؤدو بللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون شخص انصاف کرے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاق کی گردن یہی پر میں اتار دوں آپ نے فرمایا چھوڑ دو لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے اس کے بھی کچھ ساتھی ہوں گے قرآن پڑیں گے کسرت سے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی قرآن کا فارم نہیں ہوگا صرف تلاوت ہوگی محفل قرآت ہوں گی قرآن کی وہ آپ سمجھ لیں طرزیں لگانا ہوں گی لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن کسرت سے پڑیں گے اور ایسی نمازیں پڑیں گے کہ تم ان کی نمازوں پر رش کرو گے ایسے روزے رکھیں گے تم ان کے روزوں پر رش کرو گے لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے اور جب یعنی آر پار ہوتا ہے شکار سے جب تیر دوسری طرف سے نکل جائے تو انسان جب اس تیر کو دیکھتا ہے تو اس پر نہ خون نہ گوبر کے آثار ہوتے ہیں یعنی اسلام میں داخل ہو کر بھی وہ نکل جائیں گے لیکن آثار باقی نہیں ہوں گے اور اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو میں قوم آدھ کی طرح انہیں ہلاک کروں اور مخلوق کے بہترین لوگ ان کو قتل کریں گے اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ گوشت کا ایک لو تھڑا عورت کے پستان کی طرح لٹک رہا ہوگا اور یہ جنگیں نہروان ہوئی اسی حدیث بخاری و مسلم میں آتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کے ساتھ مل کر نہروان کے مقام پر انہی لوگوں سے قتال کیا اور اس کے بعد اس شخص کی لاش ڈھونڈی گئی صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ لاش نہیں صحابہ کو ملی جس نے مجھے خبر دی اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی یعنی نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جھوٹے ہیں اور نہ اللہ جھوٹا ہے تم اس شخص کو تلاش کرو پھر مولا علی علیہ السلام جب خود آئے تو انہوں نے کوئے سے لاشیں نکلوائیں بلکل سب سے نیچے وہ لاش پڑی ہوئی تھی تو صحابہ نے پھر نعرہ لگایا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہ وہی خوارج ہیں جن کو مخلوق کے بہترین لوگ قتل کریں گے اور یہ بہترین مخلوق ہوں گے خوارج تو اسی بخاری اور مسلم کی حدیث کے انڈ پہ آتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں قرآن کی آیت سورہ الطوبہ کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی اسی خبیص نجدی کے بارے میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اور اے نبی ان میں وہ لوگ بھی ہیں ایسا شخص بھی ہے جو آپ پر تان کرتا ہے جب آپ مالِ غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعْلَى پر نجدی کون ہے اس مسئلے کو بھی میں نے ریزولف کر دیا ہے مسئلہ نمبر 67 ہے اہلِسُنَّتْ پاک ڈاٹ کام پر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کیونکہ سب ایک دوسرے کو نجدی کہتے ہیں پرلوی جو ہے وہ اہلِ حدیث کو نجدی کہتے ہیں اہلِ حدیث کہتے ہیں یہ لوگ اصل میں نجدی ہیں دوباند ان دونوں کو نجدی کہتے ہیں اور یہ ایک تفانِ بتمیزی جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے بغیر علمی دلائل کے ساتھ اچھا جی یہ پہلی حدیث تو کور ہوئی صحیح بخاری 6930 کی ٹاپ ہیڈنگ میں ابن عمر کا قول خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں یعنی صحابہ پر لگایا کرتے تھے اب دوسری مرفوع روایت ہے صحیح ابن حبان کی جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل بری کے مطابق صحیح ابن حبان میں 81 نمبر ہے اور یہ حدیث تفسیر ابن کسیر میں بھی موجود ہے سورة العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 جو بلعام بن باورا وہ جہودی عالم جس کو اللہ نے کہا کہ اس کی مثال کتے کسی ہے کہ زبان حامتہ رہتا ہے دنیا کا کتہ بن چکا ہے بلعام بن باورا اس کے کانٹیکسٹ میں ابن کسیر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور المستدرل الحاکم میں انٹرنیشنل بری کے مطابق 3258 نمبر حدیث میں آیا ہے کہ یہ بلعام بن باورا یہودی عالم دین تھا جس کے بارے میں یہ کتے کی مثال سورة العراف آیت نمبر 175 اور 176 میں بیان کی گئی تو یہ میں نے حوالے دے دیئے یہ جو اگلی روایت آنے والی تھی حضیفہ ابن جمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے اس شخص کے بارے میں بڑا خوف ہے کہ جو قرآن تو بہت پڑے گا اور قرآن پڑنے کے آثار اس کے چہرے پر نظر بھی آ رہے ہوں گے یعنی چہرہ بھی نورانی ہوگا یہ اکثر کہتا ہے بڑا سوڑا چہرہ ہے اپنے اپنے بزرگوں کو سوڑا بتا رہے ہوتے ہیں چہرے پر قرآن پڑنے کے اثار نظر بھی آ رہے ہوں گے اسلام کا مددگار بھی ہوگا لیکن پھر اللہ تعالی کی تقدیر غالب ہوگی اللہ اسے گمراہ کر دے گا وہ دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار تان لے گا اور کہے گا کہ تو مشرق ہے اس پہ شرق کی تعمد لگائے گا تو حضیفہ ابن جوان کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مشرق کہہ رہا ہوگا اپنے پڑوسی کو تو وہ شرق کے زیادہ قریب ہوگا یا اس کا پڑوسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑوسی تو مشرق نہیں ہوگا جو اس پہ شرق کا فتوہ لگا رہا ہوگا اصل میں وہ مشرق ہوگا کیونکہ صحیح مسلم حدیث ہے جب کسی پہ نحاک کفر یا شرق کا فتوہ لگایا جائے تو فتوہ اپنے اوپر لوٹ آتا ہے تو یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ اہل حدیث جو ہیں وہ اکثر پکڑ کے دیوبندی کو اور بریلویوں کو اور اہل تشیعوں کو مشرق مشرق کہتے رہتے ہیں یہ تو بالکل خوارج کی نشانی ہے تو میرے بھائیو یہ حدیث جو ہے یہ بھی پرٹیکلر لی خوارج کے بارے میں ہے جو مولا علی علیہ السلام وردی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں ظاہر ہوئے اور بقاعدہ انہوں نے شرقہ فتوہ لگایا سیدن علی کے اوپر اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وردی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ مسلام پر اور بقاعدہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا ابن عباس نے سیدن علی نے ان کو بھیجا اپنی طرف سے اور یہ پورا مناظرہ جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے اور یہ ہے میرے میرے بھائیو دوسرا رسرچ پیپر اہم ترین واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے ایک سو پچاس روایتیں کربلا کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں یہ اہل حدیث کے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے نہ وہ یزیدی مولوی جو اہل حدیث نے اٹھایا انڈیا کے اندر کفائت اللہ سنابلی اس کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں اور اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں ایک سو پچاس روایتیں شیخ البانی اور شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ و علیہ السلام کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں ایک ایک روایت کے اوپر اور اس کے بعد پوری دنیا میں زلزل آگیا ہے اس ریسرچ پیپر کے بعد یہ الحمدللہ اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی اور الحمدللہ سب سے پہلے اسے میں نے عربی میں لکھا ہے یہ عربی والے حضابین کا میں نے نکال دی ہے پہلے عربی میں لکھا اس کا ترجمہ اردو میں ہوا پھر ہندی میں ہوا اور الحمدللہ اب انگلیش ترجمہ بھی انقریب آنے والا ہے اس کی انڈرویڈ اپلیکیشنز بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو یہ ساڑھے چھے ایم بی کی فائل مل جائے گی پی ڈی ایف کی فارم میں لیکچر کے انٹ پہ جسے چاہیے ہو تو یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے اس میں میں نے یہ احادیث بتائی ہیں اور یہ ابن عباس کا مناظرہ بھی اس میں موجود ہے اس ریسرچ پیپر فائی بھی میں تئیس نمبر پر ہے اور سن کبرا لن نسائی امام نسائی رحمہ اللہ کی جو سن کبرا تھی جس میں سے سن نسائی نکالی گئی ہے اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق آٹھ ہزار پانٹ سو پچھتر نمبر روایت ہے جس میں یہ پورے مناظرے کا ذکر موجود ہے جس میں ابن عباس نے پوری دعوت دی انہوں نے جو تین کفریات اور شرک والے فتوے لگائے سیدن علی علیہ السلام پر اور ان کے اصحاب کے اوپر ابن عباس نے تینوں کے جواب دیئے اور الحمدللہ ان چھ ہزار میں سے چار ہزار خوارج نے توبہ کر لی اور دو ہزار کے خلاف جو ہے سیدن علی نے ایز ای لاز ریزارڈ قتال کیا اور سیدن علی کی طرف سے صرف چار لوگ شہید ہوئے یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک موجزانہ مدد تھی الحمدللہ کلین سویپ سیدن علی نے کیا تو یہ اور یہی روایتیں ہیں آپ ذرا بخاری میں وہ چیپٹر کھولیں خوارج کے قتل والا چھہزار نو سو تیس نمبر حدیث سے آن ورڈ اسی میں سیدن علی خود بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایسے لوگ ظاہر ہوں گے قرآن کسرہ سے پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا لیکن وہ دین سے نکل چکے ہوں گے اور وہ نوجوان لڑکے ہوں گے اور یہ پکڑ کے یہاں پر جو ہے وہ کچھ دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے اور کچھ شیعہ نے میرے اوپر لگا دیا یہ جو کہ درس قرآن علی دیتا ہے تو یہ تو مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے بخاری میں اوہ خوارج کے چپٹر میں ہے اور میرے بھائیوں وہ تو چودہ سو سال پہلے آ کے قتل بھی ہو چکے ہیں مولا علی کے ہاتھوں جو آپ ہمیں بتا رہے ہو ورنہ تو آپ کے جتنے بزرگ درسیں قرآن دے رہے ہیں وہ سارے خوارج ہیں تو وہ پورا چپٹر تو دیکھیں کن لوگوں کے بارے میں اور پکڑ کے آج کے لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شرم کرنی چاہیے بارال خوارج آج بھی مجود ہے آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے نظر آئے نہ کہ فلان کافر ہے اور وہ کلمہ گو ہو اہلِ قبلہ ہو ختمِ نبوت کو ماننے والا ہو اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو تو آپ سمجھ لیں یہ خوارجی ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں دو بہت بڑے مقاتبے فکر ہیں بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے تداد تو ان کی بڑی تھوڑی کام ہے نمبر ایک یہ جماعت المسلمین والے اور نمبر دو یہ کیپٹن عثمانی پارٹی برزہی گروپ جو سب کو کافر اور مشرق ڈکلئر کرتے ہیں تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خوارج موجود نہیں ہے لیکن جو ہے ان کو کہیں اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا دیوبندی کا اہلِ ادیس کو اہلِ ادیس کا ان کو شیعہ کا ان کو ان کا شیعہ کو یہ تو غلط بات ہے تو یہ میرے بھائیو تصویر کا ایک رخ تھا اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں مولا علی علیہ السلام نے ایزے لارس ریزارڈ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا لیکن آپ اہلِ سنت اہلِ تشیعہ دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے آج کہتے ہیں دی فلاں صحابہ کو کافر کہتے ہیں ان کو قتل کر دو تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو مو پر کافر کہتے تھے ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا اور کہاں ہمارے پھائیدے بھگوڑے ہو گئے ان کے جنازے پڑھائے ان کی عورتوں کو لونڈیہ نہیں بنایا اور قتال بھی آخری ریزارڈ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں سچ پیپر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جھوٹیاں گانٹ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹیاں اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے تو مولا علیہ مسکرہ پڑے جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں جل تین صفحہ بیاسی پر گیارہ ہزار ساتسو نوے ہے اور اسی طریقے سے سن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو ستاون نمبر ہے صحیح سنت کے ساتھ الحمدللہ یہ دیس موجود ہے یہ کربلا والے میرے رسرچ پیپر میں میں نے ڈالی ہوئی ہے تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے اسی رسرچ پیپر میں میں نے وہ روایت ڈالی ہے چوبیس نمبر پر کہ المصنف ابن ابھی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سنتیس ہزار نو سو بیالیس نمبر اثر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارج جو ہیں کیا یہ مشرق ہے جو آپ کو مشرق اور کافر کہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ مشرق نہیں ہے یہ شرق سے ہی تو بھاگے ہیں یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں میں شرق میں مبتلا ہو چکا ہوں انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرق سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا ہے مشرق نہیں ہے پھر پوچھا گیا کیا منافق ہے تو سیدن علی نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ منافق بھی نہیں ہے اندازہ کریں آپ یہ آپ دہیں پوزیٹیو جس کو کہتا ہے پوزیٹیو اپروچ حسن زن کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ زیادہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے بجائے کہ آپ کفر و شرق کے فتوے لگانا شروع کرتے ہیں یہ سیدن علی آپ دیکھیں کیا پوزیٹیو ان کی اپروچ تھی تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ خوارج کے بارے میں خوارج وہ کہتے ہیں اور وہ قتل کرو یہ نہیں بتاتے ہیں خوارج کے بارے میں سیدن علی کا اٹیچوٹ کیا تھا اچھا کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں مسلمانوں پر چسمہ کرتے ہیں لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے فاروق رزوی وہ روایتیں ہیں جی وہ غریب کٹھی کر کر کہ تو بیان کر رہا ہوتا ہے یہ فاروق رزوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں انٹی وینم کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ کول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیولی سنادہ حدیث کی روشنی میں چوبیس نمبر پر ڈالا ہے اور سنکبرہ البھائی کی میں سنکبرہ البھائی حقی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق پانچ ہزار اٹھاسی نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علیہ السلام حی علیہ الفلاہ کی آوازیں آئیں گی ہم ان کی ان ازانوں کا جواب بھی دیں گے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے کیا یہ بریلوی مکبہ فکر کے لوگ خصوصا یہ فاروق رزوی جو پارٹی ہے یہ تو لیکچر رکار کروار ہوتا ہے کہ مام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو علیہ حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو ان کے سلام کا جواب تو دھو اور پھر جالی روایتیں بیان کرتا ہے کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے سامنے میں سارے وہ بھٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ پوچھیں کہ یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھار میں نماز پڑھنا اوکیڑی کتابی لکھی ہے اوکیڑی کتابی لکھی ہے مہتنو دسنا کیڑی کتابی لکھی ہے بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں عدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہے زیب بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا سواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں سواب پورا مل جائے گا ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی امام رفول یدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے قیام قیام کے بعد رکوع رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہر رکعت میں دو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکتوں کے بعد تشہود کرنا اور چار کے بعد سلام پھیر دینا یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے باقی رفول یدین والا ایشو ہے تو اگر امام رفول یدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفول یدین کریں آپ کی نماز ہو جائے گی امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا اراد کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورة الفاتحہ تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے آپ نے سورة الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی مسئلہ نمبر ایٹی فور میرا سن لی جی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے وہ خوارج کے بیچھے نمازیں پڑھتے تھے ان کو سلام کرتے تھے اور صحیح بخاری کی چھے سو چورانوے نمبر حدیث اور اگلی چھے سو پچانوے نمبر حدیث میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیمی ہیں ان مولویوں کے لیے اور یہ ساروں کے لیے بریلوی دوبندیہ الہدیشیہ جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے ان کے لیے یہ کڑوی گولی ہیں چھے سو پچانوے نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندیا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم حکم ہے خلیفت المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدتیوں کے پیچھے نماز پڑھو امام بخاری نے باب باندیا اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بسری کا قول لے کر آئے تابی رضی اللہ تعالی انہو علیہ السلام المتوفہ 110 ہجری کہ حسن بسری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدت کا وبال اسی پر ہوگا اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر سہی بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں لوگ حاضر ہوئے کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ فتنوں کا امام بدتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی ڈیرڈینڈ کی مسجد لادہ بنانو حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو جب برائی کرے ان سے الگ ہو جو نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو اس سے بڑی کون سی بدت ہوگی وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدت ہوتی ہے کوئی بڑی بدت بھئی سب سے بڑی بدت خلیفات المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعتن دلالہ وکل دلالتن فی النار اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو دعوت ترمزی بن ماجہ سے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے علیکم بسنتی وسنت الخلفائر راشدین المہدیین اس وقت میری سنت اور میرے خلفائر راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے پرٹیکولر لی خلفائر راشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدت کہا ہے اور وہ پانچ ہیں خلفائر راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن عبر علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام میں نے اس میں بتایا ہے وہ تیس سال تک خلافت ہے تو سیدنا عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ تو بدت کبرہ کرنے والے لوگ تھے اور یہ تو جھوٹا پرابوگنڈا بھی کیا جی وہ یہودی پارٹی تھی کوئی عبداللہ ابن سباب پارٹی تھی عبداللہ ابن سباب پارٹی تھی تو چلیں اگر فاردہ سیکف آرگومنٹ آپ کا جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیشے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا چلو ہاں اوٹ فاکیلاب کیجئے یہودی زنو مسلمان تھے تحویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو ان کے سرگنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے بعد میں خیر وہ پیچھے آٹ گئے وہ ایکسٹریم تک نہیں گئے شہادت میں وہ شامل نہیں ہے مسلمان تھے مسئلہ نمبر ایک سو سولہ بیس سن لیجئے میرا کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی پس ان کی کچھ پولیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا تو یہ ایک تلخ داستان ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی تھی پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے بیچے پڑھو اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو فلان کے بیچے نماز نہ پڑھو فلان کے بیچے یہ فارور عزوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناو اور جو تُو جالی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھار میں ہی نماز پڑھنا ہو کٹی کتاب ہی لہی پائی کٹ بار سن سنا کے سننی تنی سنی اسیہ بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں تن کیا ہو اپنی پبلک کو کوئی ریفنس پیش نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں سننی بنو ٹننی نہ بنو یہ ٹننی ہے سن سنا کے سننی سننی صحیح سننی بنو کتاب و سنت کے منج کے مطابق چلو تو یہ بھائیو ان دو احادیث کی میں اب تشریح کروں صحیح بخاری اور صحیح ابن احبان کے حوالے سے کہ یقیناً کسی مسلمان پر نہ حق ایسی کوئی آیت یا حدیث فٹ کرنا جو اس کے بارے میں نہیں ہے نہ حق یہ خوارج کا طریقہ ہے لیکن 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 اگر اس میں من و عن وہی برائی پائی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر فٹ ہوگی کیوں کہ قرآن حکیم رولز کی کتاب ہے جسے فٹ اسے گفت یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہہ دیں گے یہ کافر کے بارے میں آیت ہے کافر جو ہے وہ زنا کرے تو وہ مجرم ہے مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے کافر جھوٹ بولے تو مجرم ہے مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے مسلمان تو بڑا مجرم ہے کہ مان کے بھی ہڈ درمی میں جو ہے وہ اتر آئے تو یہ قرآن پاک رولز ہیں اور اس کے ثبوت میں میں انشاءاللہ تعالیٰ اب دلائل بھی پیش کرتا ہوں کہ جسے فٹ اسے گفت قرآن حکیم کی آیات جرنل ہے جسے فٹ ہوں گی اسے گفت کی جائیں گی اور جنہیں فٹ نہیں ہوں گی ان کو اگر زبردستی گفت کریں گے وہ خوارج کا طریقہ ہوگا اب مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو سو چھالیس نمبر اور مشکات میں پانچ سو انہتر نمبر مسلم میں ٹو فور سکس مشکات میں فائف سکس نائن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے شرق اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہیں لیں جی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ایمان اور کفر اور شرق کے درمیان یہ فرقی نماز ہے اب جو نماز نہیں پڑھے گا تو آپ اس کو یہ دیس نہیں سنائیں گے اگر آپ اس کو یہ دیس سنائیں وہ کہے گا جی آپ نے آپ تو خارجی ہیں دیکھیں آپ کفر اور شرق کا فتوہ میرے اوپر لگا رہے ہیں تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے گئے ہیں تیرے اوپر کہ کفر اور شرق اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے اس کو میں مزید بریف کرتا ہوں آسانی سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ دو اسطلاحات دو ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے نمبر ایک ہے شان نزول سرکمسٹانسز کن حالات پر کوئی آیت نازل ہوئی اور نمبر دو ہے سیاق و سباق جسے ہم کانٹیکسٹ کہتے ہیں انگلیش میں کانٹیکسٹ کے ساتھ کیا بات ہے تو یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں میرے بھائیو سیاق و سباق تو قرآن حکیم میں موجود ہوتا ہے اپنی آیات کا اور اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے اس کو نہ ماننا تو قرآن کا انکار ہے لیکن وہ کانٹیکسٹ قرآن کا ہونا چاہیے اس کے بغیر تو چارہ نہیں مثلا قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ قرآن میں آیا چھے جگہ تو آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو سب نے کیا ابلیس نے نہیں کیا اس سے تو لگتا ہے کہ شاید فرشتہ تھا ابلیس اور قرآن کہتا ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے لیکن سورت القحف میں پھر جا کر آیا ساتھ ہی سورت القحف کے اندر کان من الجن ففسق عن عمر ربی وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی تو پورا کانٹیکسٹ سیاق و سباق پتا چل گیا کہ جنوں میں سے تھا یہ کسی بزرگ بابے نے نہیں بتایا کسی حدیث نے نہیں یہ کانٹیکسٹ بتایا قرآن کا اپنے کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے کانٹیکسٹ لیں گے اب رہاں مسئلہ شان نزول کا تو قرآن حکیم اپنی آیات کو کسی پر فٹ کرنے کے اعتبار سے کسی بھی حدیث کا کسی بزرگ کا کسی امام کے قول کا محتاج نہیں ہے شان نزول قرآن حکیم کی آیات کا کچھ بھی ہو جسے فٹ اسے گفت یہ رولز ہیں قرآن حکیم کی ہر آیت کا شان نزول بھی نہیں ہوتا چند ایک آیات ہیں جن کا شان نزول ہے وہ احادیث کے اندر ہیں وہ ایک اچھی انفرمیشن ہے آپ ضرور لیں انفرمیشن کے طور پر اسے ضرور انجوائے کریں اور اس حوالے سے شاہ ولیاللہ دہلوی نے کتاب لکھی ہے الفاؤز الكبیر فی اصول التفسیر اربوجم میں اس کے پائے کی کتاب نہیں کسی شخص نے لکھی بلکل چھوٹی سی کتاب ہے درس نظامی میں بھی اور احمی اسلامیات کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے اور شان نزول کے اعتبار سے بہترین تفسیر تین کتابوں کے کتاب التفسیر چپٹر ہیں صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چپٹر جامعہ ترمزی کا کتاب التفسیر چپٹر اور المستدرگ للحاکم کا کتاب التفسیر چپٹر یہ تین کتاب التفسیر چپٹر جو بخاری میں ترمزی میں اور المستدلی الحاکی میں موجود ہے شان نزول کے اعتبار سے بڑی اہم ہے تو تعویل خاص آپ کو پتا چل جائے گی کہ اس موقع پر نازل ہوئی یہ چیز مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تیمم کی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب اس سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار گھوم گیا اور صحابہ اکرام اسے تلاش کرنا شروع ہو گئے اسی دوران کافی ڈلے ہو گئے اور پھر اس وجہ سے مجبوراً کسی ایسی جگہ پر پڑھاؤ ہوا کہ پانی موجود نہیں تھا تو تیمم کی آیات نازل ہوئیں میرے بھائیو یہ واقعہ کسی کو نہ بھی پتا ہو شان نزول کا تیمم کا طریقہ جو صورت المائدہ کی آیت نمبر چھے میں آیا وہ طریقہ تو وہی رہے گا اور اس کے سرکمسٹانسز تو وہی رہیں گے اس میں قرآن میں آ جب تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو یہ واقعہ سیدہ عائشہ کا اکثر لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے پھر بھی ان کو تیموں کا طریقہ پتا ہے تو یہ شان نزول کا محتاج ہی نہیں ہے قرآن سیاکو سباک تو قرآن کے اندر موجود ہے وہ قرآن کے اندر ہی ہے وہ الگ سے نہیں ہوتا الگ سے جب لیا جاتا تو مولوی اپنا لقمہ قرآن کے موہر میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو سیاکو سباک الگ چیز ہے اس کو کہتے ہیں کونٹیکسٹ شان نزول الگ چیز ہے اس کو کہتے ہیں سرکمسٹانسز اسی طریقے سے عمرہ کے موقع پر جو تواف کیا جاتا ہے اس میں رمل کرنا یعنی اکڑ کر چلنا پہلے تین چکروں کے اندر یہ کفار مکہ پر روب جالنے کیلئے کیا گیا تھا لیکن آج تک سنت ہے آپ کو کہہ جیدہ شان نزول لبو اچھا جی شان نزول تھے جو ان کےڑا کافرہ ہوتے ان پہ چھوڑ دے رمل نہیں کیامت تک ہے شان نزول کچھ بھی تھا حکم ہمیشہ کے لئے باقی ہے تو شان نزول سے میرے بھائیوں کوئی فرق نہیں پڑتا حکم کو دیکھا جائے گا دنیاوی مثال بھی سمجھے میں اکثر دیتا ہوں کہ یہ ٹریفک سکنل جو گرین اور ریڈ کلر کا ہے گرین پہ آپ نے چلنا ہے ریڈ پہ رکنا ہے آپ کوئی کہے جی اس کا شان نزول کیا تھا ظاہر ہے کوئی نے کوئی شان نزول تو ہے نا کہ گرین کلر جو ہے یہ امن کی علامت ہے اسی لئے ہمارے جھنڈے پر بھی گرین ہے میرے بیگرامڑ پہ بھی گرین ہے یہ امن کی علامت ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلر ہے گرین کیونکہ جتنے درخت اللہ نے اگائے ہیں گرین کلر میں تو اس کے لئے سے یہ امن کی نشانی ہے اس لئے انہوں نے کہا گا گرین کا مطلب ہے ٹریفک سکنل میں آپ کو چلنے کی اجازت ہے اور ریڈ کلر بلڈ کا کلر بھی ریڈ ہے اور یہ خضرے کی نشانی ہے اس لئے ریڈ جب ہو ٹریفک سکنل تو آپ نے رکنا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کی تفسیر ہو شانہ نزول ہو لیکن یہ شانہ نزول اگر آپ کو نہ پتا ہو تو کیا آپ ٹریفک سکنل کے اوپر نہیں رکیں گے ریڈ کے اوپر اور گرین پر نہیں چلیں گے اسے کوئی فرق پڑے گا یا یہ پتا چل گیا تو آپ کو اس سے کوئی رول چینج ہو جائے گا شانہ نزول لب ہو اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ شانہ نزول کے بعد حکم ڈریکٹ کچھ اور بن جائے گا یعنی قرآن میں آئے نا اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اس کا شانہ نزول ڈھونڈنے سے ہو سکتا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ یا علی مدد اور یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد ثابت ہو جائے اے پائی کوشش نہ کرو شانہ نزول سے اس کے الٹ چیز ثابت نہیں ہوتی قرآن حکیم میں سورة النساء کی آیت نمبر 82 میں آیا اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلافے کثیر پاتے قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے آپ ظاہری اس باب آپ ضرور اختیار کریں وہ قرآن ہی بتا رہے ہیں وہ بھی کسی حدیث کی موتاج نہیں ہے قرآن دیکھا ہے نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو تو آپ ظاہری اس باب تو اختیار کریں گے لیکن دعا خائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں فران بھئی مجھے پانی بلا دیں ٹھیک ہے لیکن یہ بیٹھے ہیں بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر اور میں کہتا ہوں فران بھئی مجھے پانی بلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا قائب میں بکارنا ہو جائے گا بارلس میں میرا مسئلہ نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے سج پیپر نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا اب میں آپ کو چار مثالیں قرآن سے دوں گا جس میں بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث اور اہلِ تشیعہ سب کے سب حالانکہ یہ آیات چار مثالیں جو ہیں ان میں سے تین مثالیں قرآن کی آیات کی ہیں پرٹیکلرلی کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے پر خود لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ساری خوارج ہو گئے نا یہ پہلی مثال سورہ العمران کی آیت نمبر ہے تھرٹی ون سورہ العمران آیت نمبر تھرٹی ون پہلی مثال سورہ العمران آیت نمبر تھرٹی ون بڑی مشہور آیت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہونا پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا یہ آیت پرٹیکلرلی یہود ونسارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے لادلے ہیں ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہونا تو پھر میرے نبی کی اتباہ کرو یہ آیت بریلوی دوبندی اہلِ حدیث اہلِ تشیعہ اپنی مجلسوں میں اپنی تقاریر کے اندر مسلمانوں کو نہیں سنا رہے ہوتے اتباہ رسول کے اوپر تو یہ تو کافروں اور یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو حکم عام ہے نا جی قرآن میں جب وہ ٹھیک ہے وہ نازل تو یہود و نصارہ کے لیے ہوئی ہے لیکن جسے فٹ اسے گفٹ تو بھائی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اچھا دوسری آیت تو پرٹیکلرلی بریلوی اور شیعہ علماء جو ہیں وہ چسپا کرتے ہیں اہلِ حدیث کے اوپر خصوصا سورة البقرہ آیت نمبر ٹونٹی سکس یہ بچپن سے ہمارے ٹیچر بھی بریلوی ٹیچر جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں جو قرآن کو نہیں ماننے والے فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَادَا عَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَسَلَا یہ قرآن حکیم میں جو یہ مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ مثالیں بیان کر کے کیا ملتا ہے چھوٹی ہوٹی چیزوں اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے اتنی بڑی بڑی مثالیں بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے يُدِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اس مثال کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں اور گمراہ تو نہیں کرتے ہیں مگر ان کو جو کہ فاسق ہے وہ کہتے ہیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم آدھا حصہ اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں يُدِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا قرآن پڑھ کے ہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یعنی جو پچارہ قرآن پڑھ رہا ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں تو گمراہ ہو رہا ہے حالہ قرآن کہتے ہیں پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے گوروں کو ہدایت مل رہی ہے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے یہ مولوی ابھی تک عربی کے حیثے سے باہر نہیں آیا کہتے ہیں عربیچ پڑھو پہلے جو سی ویل انوینٹ کرو گورہ نے کڑھی عربی پڑھی ہے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ اسلام تھیل رہا ہے 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے امریکن پریزیڈنٹ دو دفعہ رہا چکے ہیں اور انہیں جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا اسلام is the fastest growing religion in امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے تھیلنے والا دین اسلام ہے ادھر پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ٹریک نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اور گورے کو ہدایت مل رہی ہے اصل میں گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے والے عقیدیں نہیں رہیں گے نا گمراہی کا مطلب یہ ہے عوضے بزرگ بابیں مار جانگے پھر دہر ہے قرآن تو پھر قتل کر دیتا ہے نا ہر اس نظریے کو جو قرآن کی مخالفت پر کھڑا کیا جاتا ہے قرآن تو قتل کر دیتا ہے اچھا تو یہ کہتے ہیں نا وہ بچپن سے ہمیں بھی پڑھاتے تھے جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سارے گمراہ اپنے لما ساروں کو گمراہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ آیت تو نازلی کافروں کے بارے میں ہوئی ہے کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں تو جو کلمہ کو مسلمان ہیں ان کو جب یہ بریلوی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں قرآن پڑھ کے تو اس وقت یہ کافروں والی آیت فیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر شرم نہیں آتی پھر کہیں گے نہیں 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 جس میں بھی وہ کوالٹیز پائی جائیں گی جو بھی ہماری نظر میں گمراہ ہے ہم یہ کافروں والی آیت بھی اس میں فیٹ کریں گے تو پائی تو اسی بھی پھر تیار رہو ہونے فیٹ ہونے ہستے پھر تو آجتا ہے جو دوسرے مولوی لاندن پھر تو ان کو پیڑ ہون دی ہے کام تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں اور تیسیت انتہائی شرمناک مثال ہے لیکن یہ لیکچر کا تقاضی ہے میں ضرور دھون گا اور یہ اکثر بریلویوں کی طرف سے یہ غلیز زبان استعمال کی جاتی ہے اکثر تیسی مثال اور وہ کہتے ہیں جی یہ سورة القلم کی آیت نمبر تیرہ جو پرٹیکولرلی ولید بن مغیرہ جو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کے والد تھے حالت کفر میں دنیا سے گئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیاں بیان کی کیونکہ بڑا انٹیلیکچول تھا اس کو حق پتہ چل گیا تھا اس کے باوجود اس نے اناد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑے سخت لفظ استعمال کیے سورة القلم کی آیت نمبر تیرہ میں تو جا کے اس کا ایکسٹریم آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اصل میں خطاب ہے یہ ولد الحرام ہے یہ حرامی ہے باسترڈ ہے اب یہ بہت بڑا ایک راز تھا جو ٹرث ریویل ہوا اب یہ بریلوی علماء جس کو سمجھتے ہیں گستاخر رسول ہے اس کو کہتے ہیں اوہ جی گستاخر رسول نے یہ تو انہوں پتہ ہوں دے ہی رامی نے پاہوے ہیں وہ پنیان سال بریلوی رہا ہوئے ہیں اوہ دو تاکہ وہ لالی ہوں دے ہیں جس طرح ہی وہ بریلوی چھوڑتا ہے تو اس کے بارے حرامی کے فتوے لگانا چھوڑا ہے یہ بالکل حقیقت ہے آپ سب کو پتہ ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بات کرے اگرچہ وہ اگر وہ غلوب کے درجے میں نہ ہو کہتے ہیں یہ تو بریلوی والی باتیں کرتا ہے اور کوئی اہل بیعت کی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ رافدی ہو گیا یہ شیعہ ہو گیا اور آج کل ایک نیا ٹرم بھی آگئی ہے کوئی بھی کوئی علمی دلائل والی بات کرے اس کو کہتے ہیں مدودی ہو گیا ہے غامدی ہو گیا ہے اے بھی ایک ٹرم آگئی ہے اے بھی پالو پنیمی ویچھ غامدی ہو گیا ہے مدودی ہو گیا ہے یہ زہریل الفاظ ہیں لوگوں کی مت مارنے کے لیے اور کافیت تک کامیاب ہیں یہ مت مارنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اپنی پبلک اکامز کا مت مار دیئے انہوں نے اس طرح کے الفاظ ڈیوائز کر کے اور یہ آج کی نہیں ہے یہ ان کے بزرگ بابے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں اہل سنت کے سب سے بڑے امام فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی امام احمد بن حنبل کے استاد امام بخاری کے دادا استاد امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفہ دو سو چار ہجری پر انہیں لوگوں نے راضیت کا الزام لگا دی اہلِ بیعت کی محبت میں تو انہوں نے اپنا وہ شورہ آفاق شیر کہا جو ان کی اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے جو اہل سنت کے سارے آئمہ نے ان کے تعرف میں یہ ان کا شیر نکل کیا ہے چاہے امام ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری ہوں خواہو امام زہبی المتوفہ سات سو اٹھالیس ہجری ہوں خواہو امام ابن کسیر المتوفہ سات سو چوہتر ہجری ہوں سب نے یہ شیر ان کا نکل کیا اس میں سنت کی ضرورت نہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگر بالفرض تم یہ کہتے ہو کہ آلِ محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے فَلْيَشْهَدِثَقْلَانْ أَنِّي رَافضِي تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں چلو کر لو جو کچھ ہوں تو یہ زہریلے الفاظ ہمیشہ لوگ استعمال کرتے رہے اور میں اس میں کہتا ہوں امام شافی اگر زندہ ہوتے ہیں میں کہتا شیخ صاحب میرے بھی شیر اس میں ڈال لیجیے آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام رافضی یہ شیعہ ہونا ہے تو میں رافضی ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ سے عقیدت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں ہو اس کو چھوڑ کر یا صحابہ کے لیے معصومیت کلیم کر دینا اس گمرہی کو چھوڑ کر صحیح عقیدت کتاب و سنت والی عقیدت تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت جماعت کو فائنل ایتھارٹی ماننا اجماع کو حجت ماننا اور کسی بزرگ بابے کی پروانہ کرنا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہو اور اسی پر مجھے فخر محسوس کرنا چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اس قرآن کے ندود سے پہلے تمہارا نام ان کے پیغمبر عبرہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا اور اللہ نے بھی اس کتاب میں مسلم رکھا یہ جماعت المسلمین والے مسلم کی بات نہیں کر رہا میں وہ کہتے ہیں یہ آپ مسلم کہتے ہیں جماعت المسلمین تو اپنے علاوہ سب کو کافر کہتی ہے ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں سوائے قادیانیوں کو قادیانیوں کا فرقہ جو اہل سنت سے نکلا اور دوسری طرف اہل تشیعہ سے جو فرقہ نسیریہ نکلا جو سیدن علی کے لئے علویت کلیم کرتا ہے ان دو فرقوں کے علاوہ تو ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں بھئی جماعت المسلمین تو سب کو کافر کہتی ہے ہم تو سب کو میں تو جماعت المسلمین والوں کو مسلمان سمجھتا ہوں اور میں وہی کہوں گا جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے کہا ہے ہمارے بھائی دے بگوڑے ہو گئے ہیں میں تو نہیں فتحہ لگاتا ہوں ان کے اوپر تو یہ دو الگ چیزیں ان کو سمجھیں اور یہاں پر میں ایک بات بتاؤں ایک کرنل صاحب آج سے چار سال پہلے کی بات ہے بڑے کٹر قسم کے بریلوی وہ سٹرانچ قسم کے ان کو جب پتا چلا میں کتاب و سنت کے منش پہ ہوں انہوں نے مجھے ایک ٹیکسٹ میسیج کیا مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو مطلب حرامیوں والا یہ عقیدہ ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤتا ہوں کہ ان کا یہ حرامی وہ جو عطل لنباد ذالک زنیم وہ انہوں نے کوٹ کیا بریلوی کوٹ کرتے ہیں سورة القلم کی آیت نمبر 13 دوسروں کہتے ہیں کافرم علی آیتان لگاؤ خود لگاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہ یہ تو وہ عقیدہ حرامیوں والا عقیدہ ہے گستاخوں والا تو میں نے ان کو جوابی ٹیکسٹ کہا لکھا میں نے کہا میں نے الحمدللہ کئی حرامیوں کی لسٹ تیار کی ہے بقول آپ کے چونکہ آپ کہتے ہیں نا گستاخ رسول جتنے ہیں وہ حرامی ہیں تو بقول آپ کے میں نے حرامیوں کی لسٹ تیار کی ہے اور میں نے رسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے اندھا دند پیروی کا انجام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ سرچ پیپر نمبر 2A اور اسی پہ میں نے پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر 71 بھی ریکارڈ کروایا ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ناؤذو باللہ من ذالک یہ موجود ہے اور بریلویو دیوبنیوں کے بزرگ ہیں تو میں نے کہا جی میرے پاس حرامیوں کی لسٹ موجود ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ٹیکسٹ کر دوں آپ کو آٹھ چار سال ہو گئے ہیں اس کے میسیج کا جواب نہیں آیا اب یہ قیامت دن دن یہ کہ مجھے نہیں پتا چلا کون گستاخ تھے یہ گستاخ اس کو سمجھتے ہیں جو ان کے نظریے کے خلاف ہو اور اپنا بزرگ بابا چاہے جتنی مرضی ننگی گستاخی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی اسلام کے لئے بڑی خدمات ہیں ٹھیک ہے جو اپنے ناموں کے قلمیں پڑھواتے رہے ہیں یہ اسلام کی اگر آپ خدمت سمجھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا اسلام بھی اس طرح کی اسلام ہے ہمارا اسلام یہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جو ہے نا یہ نام کے سننی ہے اصل میں یہ ٹننی ہے سن سنا کے سننی سننی ٹن ہو جاتا ہے نا جیسے بندہ یہ وہ اور الحمدہ ہم ہیں صحیح سننی منج کے اعتبار سے فرقے کی بات نہیں کر رہا بکش مسلمان ہے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ سنت پہ چلنے والے اب میرے بھائیو آخر میں میں چوتھی مثال دے دیتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی سے کہ آپ نے خود کافروں والی آیت مسلمانوں پر چسپاں کی کہ جسے فٹ اسے گفٹ اب یہ ہے سب سے بڑی پھکی میں نے اینڈ پہ رکھی ہوئی تھی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نعوذ باللہ اس قسم کا فتوہ لگا کے اپنا ایمان کو برباد کرے یہ میں مثال دینے لگوں دل تھام کے سنیں اب خصوصاً بریلوی اور شیعہ علماء ان کے لیے لمحہ فکریہ اور دعوت اصلاح ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل ملی کے مطابق تین ہزار چہزار سو چھپن اور سات ہزار تین سو بیس نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں چھزار سات سو اکاسی اور مشکات میں پانچ ہزار تین سو اکسٹ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اپنی امت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دیں گے تو کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں کیا ان کی برائیاں بھی اس امت میں آ جائیں گی اس امت کے یہود و نصارہ میں نہیں اس امت کے مسلمانوں میں کیونکہ صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو خطاب ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا اگر اس سے مراد یہود و نصارہ نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں اچھا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب آج کل کافی بریلی مکبہ فکر میں ایک سمجھ لے کے اپنی طرف سے مجاہد بن کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ جب حدیث پڑھتے ہو کہتے ہیں یہ تو اصل میں ہے تو مسلمانوں کے بارے میں ہیں لیکن یہ یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں ہیں یہ پینٹ شرٹ پہنیں گے اچھا پینٹ شرٹ ہی جی مولوی نو فیشن نظر آندہ ہے وہ پائی جیڑی تو ایک کروڑ دی گڑیج بیننا ہوئے ہیں یہ یہود و نصارہ دی مماسلت نہیں ہے یہ جو اینکے پہنتے ہو یہ یہود و نصارہ نے بنائی ہے یہ کسی صحابی نے اینک بنائی ہے ایک کیمرے کے آگے سے جو نہیں اٹھتے ہو یہ کسی مسلمان نے بنائی ہوا ہے کیمرہ مماسلت ساری فریج ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور یہ چھتر موبائل جن کو میں کہتا ہوں یہ بڑے بڑے ٹچ سکرین موبائل انڈروائیڈ فون یہ چھتر موبائل کسی امام کابا نے بنائے نا یہ کسی بزرگ گیڑا کبر ہی دفن نہیں انہوں نے اگر کوئی کٹ بھی لوے نا تو اے موبائل چلا بھی نہیں سکتا کوئی ساڑھا بچہ چلا لیند ہے تو کہنا بزرگاں کوئی علم غیب ہوتا ہے میں کہنا بزرگ لیٹے ہیں انہوں نے زندہ نہیں انہوں نے لے ہو نظر ہے انڈروائیڈ اپلیکیشنز انہوں نے لے آکے دسن اے چلا آکے دسن علم غیب ہوتا ہے جھوٹ میں جھوٹ کیا ہوا تو یہ ان کو اس میں نہیں نظرہ کھا تھا یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں نہیں یہود و نصارہ کے بدعقیدہ جو ان کے اندر بدعقید گیا تھی اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کیونکہ اسی حدیث کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار ایک سو اسی یہاں سے آپ کو کانٹیکسٹ بھی پتا چل جائے گا سیاکو سباک مشکات میں پانچ ہزار چار سو آٹھ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین کے موقع پر جب جا رہے تھے راستے میں ایک درخت آیا ذات و انوات اسے کہا جاتا تھا اس سے مشرقین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لئے کہ جنگ میں جی جائیں گے جسنا آج کل بھی یہاں درختوں کے ابر ٹاکیاں اور باندھی ہوئی ہوتی ہیں مزارات کے ابر درخت میں ہیں یہ مشرقین بھی یہ کام کرتے تھے اپنا اسلحہ یوں ٹاچ کرتے تھے اسیدہ جیتاں گے وہاں نعوذ باللہ منزل تو صحابہ اکرام نے اب دیکھیں صحابہ اکرام میں بھی سب ایک درجے کے تو نہیں تھے کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لئے کوئی درخت مقرر کر دیجئے کہ ہم اس سے برکت حاصل کر لیا کریں آپ نے کہا سبحان اللہ یہ تاجب کا کلمہ ہوتا تھا سبحان اللہ اللہ پاک ہے یعنی اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ مجھے بنانے کو کہہ رہے ہو اس میں محضوف ہے سبحان اللہ عمّا يُشرِکون اللہ بلند و بالا ہے اس شرق سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی اور سورة العراف آیت نمبر 138 آپ نے تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اجعل لنا الہم کما لہم آلہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پورا کونٹیکسٹ اس کے اندر ہی موجود ہے اسی آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر جا رہے تھے تو ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اتقاف کیے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے لئے بھی اس طرح کا کوئی بت بنا دیجئے ہم اس پہ اتقاف کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تم نے بھی وہی بت پرستی والی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے لَتَرْكُبُنَّ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم ضرور چل پڑو گے انہیں لوگوں کے راستے پر قدم با قدم جن پہ اگلے لوگ چلے ہیں یعنی یہودیوں نے وہ شرک کیا نا اصحاب ہو کر بھی اس طرح کی شرکیاں بات کی آپ نے تو نہیں فرمایا تم نے درخت کہا تھا وہ تو بت تھا بت پہ تو آپ لگا سکتے ہو بت والی بات درخت پہ نہیں لگا سکتے آپ نے کلیر کٹ بلکہ مسند امام احمد میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بتنا بنانا کے لوگ اسے پوچھیں آپ نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ٢ونٹی سیون اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور سچ پیپر نمبر ون ہے رسول اللہ کی آخری بصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میں نے یہ حدیثیں بتائیں ہیں گمد خزراء قبریں مزارات کے اوپر مسئلہ نمبر ٢ونٹی سیون سنیں آپ فرمارے اللہم لا تجعل قبری وثن یعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بتنا بننے دینا جس کی لوگ عبادت کریں آپ کسی سے ابھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی قبر بت کیسے ہو سکتی ہے بھئی جسے بھی پوجا جائے گا وہ بتی ہوگا اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں ان کی قبر مبارک کا کوئی قصور نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے ڈیوینٹی کلیم کی آج ہم عیسائیوں کو سخت کنڈیم کرتے ہیں لیکن ہمیں کبھی وصفصہ نہیں آتا کبھی وصفصہ بھی نہیں آتا کہ ہم حضرت عیسیٰ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں دشمنوں تم نے امام المواحدین سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ علیہ السلام ان کے بارے میں یہ بات کر دی جو امام المواحدین تھے جن کا خطبہ اللہ نے توحید والا قرآن میں نکل کیا ہے اللہ تعالیٰ سورة المائدہ میں فرماتا ہے بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے اے حضرت یاکوب کی اولاد اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزک ہے وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ خطبہ توحید کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نکل ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ڈیوینٹی کلیم کی جاتی ہے ہم رد کرتے ہیں ہمیں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی وام بھی نہیں آتا لہذا یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے کفر والی حدیث اپنی امت اور وہ بھی خصوصاً صحابہ اکرام اور عمر دوان کو یہ بات کہہ کر یہ بات بالکل کلیر کٹ کر دی کہ کتاب و سنت کے دلائل تاویل خاص کے اعتبار سے خواہ کسی کے لیے بھی ہوں لیکن تاویل عام میں جسے فٹ اسے گفٹ یہ رولز اور ریگولیشن ہے یہ اب یاد رکھیں میرا یونیورسل ٹرث کہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ جو بھی غلط عقیدہ رکھے گا اس کے خلاف آیت چاہے وہ کسی بھی موقعوں پر نازل ہوئی ہے وہ اس کو فٹ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کہ دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاک اللہ خیرہ